من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حرن وعیذا خاتبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجد وقیاما صدق اللہ العلی العزیز وصدق رسوله النبی الامی الكریم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہہ الذین آمنوا صل علیہ وسلموا تسلیما محبت کے سادر وصلہ صلات وصلہ علیکے عاصد یا رسول اللہ وعلی آلکہ وراغبکہ یا سید یا حبیباللہ صلات وصلہ علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلکہ وراغبکہ یا سید یا حبیباللہ حضرت محترم برادران اسلام اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم اس جمعہ تنبارہ کی پاکیزہ گڑیوں میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضر قبول فرمائے اُٹھے سنے سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے سورہ الفرقان کی دو آیات تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور اس میں اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کی رشانیاں بیان فرماتے ہیں قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مقصنین متقین کی نشانیاں مومنین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور آخر میں رزلٹ یہ دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بندے ہیں اور جن کی منزل جنت الفردوس ہے یہی کامیاب لوگ ہیں یہی مراد والے لوگ ہیں تو سورہ الفرقان اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی چند نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے پڑھیں ترجمہ پڑھیں اس کی تفسیر پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے دیکھیں بندے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے ہمارا پروردگار ہے بات اس وقت بنتی ہے جب خدا کہی کہ یہ میرے بندے ہیں یہ میرے کامیاب بندے ہیں ہم نے تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ہمارے دعویٰ کی تکمیل اس وقت ہوگی جب وہ پروردگار کہے گا کہ یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے حق ادا کیا ہے جنہوں نے زندگی میں رہتے ہوئے میرے اور میرے رسول کی باتوں کو تسلیم کیا ہے مسیبتوں پر صبر کیا ہے آزمائشوں پر صبر کیا ہے اور میری راہ میں لڑتے میرا ذکر کرتے میری باتیں کرتے کرتے انہوں نے اپنی زندگی کا سفر تمام کیا ہے تو ایسی ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کہہ دیتا ہے کبھی مومنین کہہ دیتا ہے کبھی ولی اللہ کہہ دیتا ہے کبھی ان کے نفس کو نفس مطمئنہ کہہ دیتا ہے تو بہت ساری قرآن پاک آیا کریمہ تو ظاہر ہے امتحان میں کامیابی کے لیے ہمیں تو چاہیے نسخہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم کامیاب کیسے ہو جائیں دیکھیں نا بندے نے امتحان دینا ہو تو کبھی کبھی وہ اصل کتابیں چھوڑ کر گیس پیپر کی طرف جلتا ہے اس میں گیس ہوتے ہیں کہ یہ سوال آسکتا ہے یہ سوال آسکتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ ساری تیاری چھوڑ کے صرف ایک کتاب کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تو وہ بات کچھی ہوتی ہے جو گیس پیپر ہوتے ہیں وہ کچھی بات ہو سکتا ہے وہ سوال آئے یا نہ آئے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی تیاری میں سے وہ آپ کو پوچھا جائے نہ پوچھا جائے لیکن رب نے جو گیس کیا ہے وہ لازم آنا ہے اس میں لازمان کامیاب بھی گئے ہم کبھی میڈل سے پہلے وہ ہم اپنے شارٹ کٹ کے لیے نا وہ گیس پیپر لے لیتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کبھی کبھی وہ سوال آ جاتا تھے ایک دو اور کبھی کبھی جو ہے کبھی کبھی وہ کوئی سوال نہیں آتا تھا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں یار کاش ہم نے یہ چیز استعمال کی ہوتی اصل کتاب پڑھی ہوتی تاکہ اصل کتاب یاد ہو تو پھر جہاں سے مرضی آ جائے اب جنہوں نے گیس پیپر بنایا ہوتا ہے وہ اس لیے بناتے ہیں کہ وہ امتحان سے گزرے ہوتے ہیں وہ امتحان سے گزرے ہوتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ اکثر یہ سوال آ جاتا ہے چلو اسے بھی شامل کرو اسے بھی شامل کرو پھر ایک کتابچہ بنا کے طالب علموں کو ایک شارٹ کٹ رستہ دے دیتے ہیں کہ اس میں سے ہو سکتا ہے سوال آ جائیں تو جو طالب علم کم فہم ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے لائے جاتے ہیں کہ چلو یار یہ سوال جو ہے لازم یہ ہی آئیں گے تو ایسا ہوتا ہے کبھی وہ سوال آتے نہیں بندہ رہ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو گیس پیپر دیا ہے اور جس ذات پر اتارا ہے وہ ان امتحانوں سے پاس ہو گئے ہیں اللہ کے رسول اللہ کے نبی اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے اس میں یہ گنجائش ہے ہی نہیں کہ کامیابی ہونی ہے نہیں لازم کامیابی ہے لازم پاس ہونا ہے اگر یہ کرو گو تو پاس ہے اور یہ ہی آنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم ہے کہ اس نے پہلے سوال بتا دیا ہے کوئی لمبے چھوڑے نہیں اس نے کہا جاتے تین سوالوں نہیں اس کی تیاری کریں کیا کیا سوال ہے ماں ربو کا تیرا رب کون ہے اس سوال کو روزانہ پکائیں ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے اس سوال کو روزانہ دہر آئیں اور ماں کنت تقولو فی حق کی حاضر راجل اور حسستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے تین سوال ہیں بظاہر یہ سوکھیں محسوس ہوتے ہیں لیکن اوکھیں اس لئے ہیں کہ دینے قبر میں جان کے ہیں یہاں نہیں دینے لینا فرشتی انہیں ہے سوال پوچھنا انہوں نے اس لئے روزانہ پکاتے جائیں یا یہ سوال ہونا ہے اگر کہا گیا تو میں کہوں گا میرا رب اللہ ہے اگر پوچھا گیا تیرا دین کیا ہے تو میں کہوں گا میرا دین ہے اسلام ہے اگر پوچھا گیا کہ یہ حسستی پاک کون ہے تو میں تو اس حسستی پر روزانہ درود و سلام پڑتا ہوں تو میں وہاں کہہ دوں گا تو روزانہ تیاری کریں یہ نہیں کہ جب موت قریب ہے تو پھر تیاری کرنی ہے وہ لوگ کبھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی جو این وقت پہ جو ہے وہ بدار ہو جاتے لیے اس کی رحمت ہے جو این وقت میں بھی تیاری کر لے اسو بھی پاس کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اللہ تعالی نے فرما یہ میرے بندے ہیں یہ خصوصیت ان میں ہوتی ہیں اگر تم میں بھی خصوصیت پائی جائیں تو اللہ تعالی تم سے بھی راضی ہے اللہ تعالی تم سے بھی خوش ہے تو فرمایا اللہ تعالی نے اپنی ایک صفت کا ذکر کیا ہے فرما میرے بندے رحمان کے بندے کون ہیں جو زمین پر بڑے وقار سے چلتے ہیں نہ ان میں تکبر ہوتا ہے نہ ان میں سستی ہوتی ہے ان کا ایک وقار بندہ مومن کا ایک روب ہوتا ہے بندہ مومن ایسے نہیں چلتا جیسے شرابی ہوتے ہیں بندہ مومن ایسے بھی نہیں چلتا جیسے کہ جساں ایک نشائی ہوتے ہیں سستی کے ساتھ اس کا ایک وقار ہوتا ہے جب آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا غلام آ رہا ہے اس کی چال اس کی ڈھال اس طرح ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ السلام جب تشریف لاتے تو آپ کا سرینمر اس کا جھکا ہوتا تھا جیسے بہت زیادہ حیاء کرنے والی لڑکی ہوتی ہے اس طرح آپ کا سرینمر جھکا ہوتا ہے آپ نے دامن کو سمیٹ کر نہ اس میں گرور ہیں نہ تکبر ہیں اور حضور نے فرمایا مجھ سے کئی ملو دور میرا دشمن میرے روح سے ڈر جاتا ہے تو فرمایا ان کی چال میں جس طرح حضور علیہ فروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک نوجوان ڈگمگا کے آ رہا تھا تو آپ قریب آئے آپ نے فرمایا بیمار ہو فرمایا کوئی نشا کیا ہو نہیں فرمایا پھر بندہ مومن کی طرح چلو تم پر وقار لازم ہے وقار کے ساتھ چلو کہ حضور کا غلام آ رہا ہے اس طرح چلو تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ہماری چال کے بارے میں یہ تو چال ہوتی ہے نا اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے یہ بھی ایک بڑا دکس ہوتا ہے انہوں نے ترنا ہی نہیں ہوتا نہیں سمجھ جائی تو فرمایا اپنی چال میں تمانت پیدا کرو وقار پیدا کرو آہستگی پیدا کرو تکبر نہ کرو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری چال میں رو پیدا کر دے گا حضور علیہ السلام صحابہ اکرام فرماتے ہیں اس طرح چلا کرتے تھے جس طرح پہاڑی سے بندہ نیچے اترتا ہے حالا عام چال ہوتی تھی تو آپ عام چال سے چلتے تھے اور ہم دوڑتے تھے یہ نبوت کا روب تھا اور روب پڑ جاتا تھا آپ کی چال سے تو یہ فرمایا کہ میرے بندوں ہیں جو زمین پر بڑے وقار سے چلتے ہیں زمین پر بڑے وقار سے چلتے ہیں وَعِذَا خَاتَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُ السَّلَامَا اور جب میرے بندوں کو وہ کسی جاہل بندے سے واسطہ پڑ جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے بندے کو کسی بے فکر بندے سے واسطہ پڑ گئے اور بے فکر بندے سے واسطہ پڑ جائے بندہ خود پاگل ہو جاتا ہے نہیں سمجھ جائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ دوڑتے ہو آ رہے تھے تو آپ کے حواریوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے فرما ایک بے فکر بندے کو میں تبلیغ کر رہا تھا تو میں اس کی بے فکوف سے بچنے کے لیے واپس دوڑ رہا ہوں اسے سمجھ ہی نہیں آ رہے ایسا وہ بے فکوف ہے تو فرمایا بلکہ اللہ تعالی نے حضور کو یہ حکم دیا وَعَارِزْ عَنِ الْجَاهِلِينَ جاہل لوگوں سے اعراض کرے جاہل لوگوں سے یعنی جو بندہ ہر وقت کیوں 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 کرے یعنی نماز پڑھا کرو کیوں روزہ رکھا کرو کیوں وہ جاہل ہوتا ہے اسے سمجھ ہی کسی بات کی نہیں آتی تو ایسے بندے سے پھر اعراض کرے کیونکہ یہ شیطان نے لفظ بولا تھا رب نے کہا نا سجدہ کرو اسے نے کہا کیوں جب رب و رسول کی بات آجے وہاں کیوں نہ کرو بلکہ دوڑ پڑھو اللہ پر روماتے ہیں وہ صحابی علم ہے یہ عمر ابن حشام بڑا لائق فائق بندہ تھا حضور کی نہیں بانی تو اللہ پاک نے فرمائی ابو جاہل ہے یہ جہالت کا باپ ہے جس نے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو اتنا قریب ہو کر بھی نہیں مانا تو یہ جہالت کا باپ ہے اور حضرت بلال حبشی نے دور سے آکے مان لیا تو حضرت علی بھی اسے کہتے ہیں سیدنا بلال فرمایا جب جہاں لوگوں سے میرے بندوں کا واسطہ پڑتا ہے تو قالو سلام وہ سلام کیا کہا گزر جاتے ہیں جب برائی سے واسطہ پڑ جائے جہال بند میں اسے واسطہ پڑ جائے جہاں کوئی پیش نہیں جا رہی اسے سمجھ نہیں آ رہی تو وہ تمہیں بھی نقصان دے گا جب بری بات سے تمہیں گزرنا پڑو تو بڑے معزز طریقے سے گزر جاؤ اپنا دامن بچا کے گزر جاؤ کہیں ایسا نہ ہو اس کا شر اس کا فتنہ اس کی باتیں تمہیں بھی نقصان پہنچا دے حضور نے فرما تحمت والی جگہ سے بچ جاؤ جہاں پتہ ہے کہ یہاں تحمت لگ جانی ہے اور میری عزت پر بھی خرف آ جانا ہے اس جگہ سے پیچھے ہٹ جاؤ تو فرمایا میرے بندے جہاں لوگوں سے جب بہاتب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم کہا کہ آگے انہیں بات کی سمجھ نہیں آتی انہیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو فرمایا دیکھیں نا حضور علیہ السلام آپ کفار سے بڑی آپ تبلیغ فرماتے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اے محبوب لا علیکہ اللہ البلاء آپ پر صرف ان کو بات پہنچا دینا ہے ہدایت دینا میرا کام ہے جن کے دلوں پر میں نے تالے لگا دی ہیں آپ کی گفتگون پر اثر نہیں کر سکتی اور جن کے رستے میں نے کھول دیئے ہیں وہ آپ کو دیکھ کر بھی امال لے آئیں گے آپ کو سن کر امال لے آئیں گے آپ کی موجزات کو دیکھ کر امال لے آئیں گے بعض ایسے ہوں گے جنہوں نے صرف آپ کی ہوا کو چھوہ ہوگا وہ امال لے آئیں گے تو کہیں کافروں کے سامنے حضور نے کہیں کی رکوع پڑھ دیئے سمجھا سمجھا کے لیکن جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو کافر ہو کے جا رہے ہیں اس لیے فرمایا جو جہالت ہے جہالت سے پناہ مانگا کریں یا رب العالمین اگر علم دیا ہے تو مجھ میں سرکشی پیدا نہ کرنا مجھے مال دیا ہے مجھ میں کنجوسی پیدا نہ کرنا یا اللہ مجھے عقل دی ہے تو مجھے میں جہالت پیدا نہ کرنا بڑے بڑے پڑے لکھے بے فو ہوتے ہیں انہیں سمجھے نہیں آتی تو فرمایا دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اشانت فرماتے ہیں بلکہ تیسری بات کہ میرے بندے وہ ہیں میرے بندے راتوں کو سجدہ کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں اب یہ رات کو جاگنا قیام کرنا اس سے محدثین فرماتے ہیں نمازِ تحجد بھی مراد ہے اور بعض ایسا ہوتا ہے نمازِ شاہ کے بعد کچھ نوافل ادا کرتا ہے کئی لوگ ہوتے ہیں رات کا آدھا حصہ پہر جاگتے ہیں یہ رات کا قیام اور راتوں کو جاگنا یہ کوئی ممولی نعمت نہیں ہے یہ بہت بڑی رب کی نعمت ہے کہ جب سارے سو رہے ہوتے ہیں اسی آنکھ کھل جاتی ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لئے اٹھتا ہے وضو کرتا ہے فرض اہم ہے تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں یہ تو باجب ہیں وہ ایک محبت کی نماز ہوتی ہے وہ بندہ اٹھتا ہے رب کو یاد کرتا ہے سجدہ کرتے ہیں قیام کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انشاءات فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ نا کہ حضرت عبداللہ بن عباس وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور علیہ السلام کے گھر میں چلا گیا تو میں چھوٹا تھا تو حضور اکیلے نماز پڑھ رہے تھے نفلی نماز تو میں بھی ساتھ کھڑا ہوں گیا آپ نے اتنا لمبا قیام فرمایا اتنا لمبا قیام فرمایا کہ میں تھاک گیا بیٹھ گیا فرمایا پھر آپ نے رکوع بہت طویل فرمایا پھر بہت طویل سجدہ فرمایا ساری رات اسی طرح گزر گئی کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں تھا بلکہ اللہ کے رسول کی ہر رات اسی طرح گزر دی حتیٰ کہ اللہ نے خود فرمایا اے کالی کملی اورنے والے راتوں کو کم جاگہ کریں یعنی بندے نے اللہ کے رسول اتنا جاگے اتنا جاگے یہ دعویٰ ہے کہ میں ترہ بندہ ہوں یہ کیا ہے میں ترہ بندہ ہوں میں ترہ رسول ہوں میں ترہ بندہ ہوں اب یاد کر کر کہ رب کو اتنا راضی کیا کہ اللہ نے خود فرمایا تھوڑا جاگہ کریں رات کو جاگہ کریں تھوڑا جاگہ کریں تھوڑے سے زیادہ جاگہ کریں یا تھوڑے سے زیادہ جاگہ کریں کتنے پیارے لفاظ ہیں سورہ مضمل پڑھیں کبھی یہاں تو فرمایا کہ اللہ نے خود فرما دیا کہ دن کو بھی میرے کام رات کو بھی میرے لئے اتنا اٹھنا تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں سے پھر آ گیا کہ میں تجھ سے راضی ہوں تھوڑا جاگہ کریں یہ ہے کہ رب کہے کہ تُو میرا بندہ ہے میرا کہنے سے کیا بنتا ہے کہ وہ میرا رب ہے رب کہے دے کہ تُو میرا بندہ ہے بات اس وقت بنتی ہے جب وہ کہے کہ کامیاب ہے کامران ہے تو میرے بندے راتوں کو جاگتے ہیں اللہ کے لئے اپنے رب کے لئے راتوں کو قیام کرتے ہیں رکوع اور سجود کرتے ہیں کبھی کبھی تفیق مل جائے رات کی آج کل بڑی لمبی رات ہوتی ہے بات کا آخری پہر میں آنکھ کھل جاتی ہیں وہ آنکھ کھلتی نہیں ہے بلکہ کھلوائی جاتی ہے تھوڑا سا ٹائم رہ جاتا ہے فجر کا تحجت کا وقت ہوتا ہے اگر نئے نیند آ رہے اٹھیں بضو کریں چار چھے رکعت نماز نفل پڑھیں اپنے رب سے باتیں کریں اپنے مسئلے پیش کریں اپنے مختاجیاں پیش کریں اس کی بارگاہ میں یہ کہیں یا اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی کفیت کو دیکھتے ہیں تو بندے کہا تو یہ راتوں کو جاگنا یہ بہت بڑا انعام ہے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو فرمایا میرے بندے رات کو جاگتے ہیں رات کو قیام کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں مجھے یاد کرتے ہیں واللذین یقولون ربنا صرف انہ عذاب جہنم اور وہ راتوں کو جاگ جا کر کیا کہتے ہیں جا اللہ ہم سے عذاب جہنم کو پھیر لے یہ جہنم کا عذاب بڑا خولناک ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے قریب کرنے کے لئے دو ہی رستے ہیں ایک جنت کہ تمہیں یہ نعمت ملے گی یہ نعمت ملے گی یہ نعمت ملے گی اور دوسرا جہنم ہے یہ بہت کہ جنت کی یہ خولناکی ہے اگر تمہیں جنت کے شوق کی ویرہ سے میری توجہ پیدا نہیں ہے تو تو میں نے جہنم بھی منا رکھی پھر اس کا خوف پیدا کرو کہ یہ بھی ہوگا تمہارے ساتھ یہ بھی سلوخ ہو سکتا ہے یہاں مجھے حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ ان کا ایک واقعہ یاد ہے کہ وہ ایک دفعہ نا ایک ہاتھ میں پانی لے کر ایک ہاتھ میں آگ لے کر جا رہی تھی تو راستے میں ایک بندے نے پوچھا کہ دونوں متضا چیزیں خلاف چیزیں آپ لے کر جا رہی ہیں تو وجہ کیا ہے فرمایا کہ میں پانی کو پانی کے ساتھ جہنم کو بھجانا چاہتی ہوں اور آگ کے ساتھ جہنم کو آگ لگانا چاہتی ہوں اس لیے ایک ان کا استیارہ تھا اس لیے کہ جو بندے جنت کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ بھی خبردار ہو جائیں اور جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں وہ بھی خبردار ہو جائیں جنت کی وجہ سے یا جہنم کی وجہ سے رب کو یاد نہ کریں بلکہ اس کی ذات کی وجہ سے اسے یاد کریں یہ تو اب جنت کی حصول کے لیے جنت کی حصول کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں جسے نا بعض ہمارے سودیہ کے بھائی ہیں ادھر نماز پڑھتے ہیں ادھر نہیں پڑھتے ہیں تو کفیل نراز نہ ہو جائیں ادھر بڑھیں میں کہیں دوست میرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ادھر پڑھتے ہیں ادھر نہیں پڑھتے ہیں میں نے کہا یہاں بھی وہی رب ہے وہاں بھی وہی رب ہے دنیا کے کسی کنارے پر چلے جائیں اپنا جو کانٹیکٹ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جو تعلق ہے اسے کبھی بھی کمزور نہ پڑھنے دیں علام اکبال نے اسی لئے فرمایا تھا ہیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھوں کا ہاک مدینہ و نجف کہ میری آنکھوں کا سرما جو ہے وہ ہاک مدینہ و نجف ہے ہیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ کہ مجھے جو یورپ کی زندگی ہے وہ مجھے متاثر نہیں کر سکی کیونکہ جو میرا لیول ہے اللہ اس کے رسول کا وہ یورپ کی زندگی اس سے بہت نیچے ہے اس سے بہت نیچے ہے میرا میار بہت اچھا ہے اس لئے ایسے لوگ متاثر نہیں ہوتے کئی لوگ ہیں وہ بڑے متاثر متاثر ہونے والی چیز کیا ہے جو بدلہ لباس نہیں پیسا اس سے کو متاثر ہو سکتا ہے اگر متاثر ہونا ہے تو فلسطین کے مسلمانوں سے ہوا جائے جو اتنی ہول لاکی میں حضور علیہ السلام کی حدیث پاک آپ نے فرمایا قیامت کے نزدیک وہ لوگ سب سے بہترین ہوں گے جو مسئل اقصہ کا دفاع کریں گے لوگ انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں گے وہ ختم نہیں ہوں گے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ رات کو شہید ہوتے ہیں صبح پھر پیدا ہو جاتے ہیں اتنی بمباری کی گئی اتنا ان پر ظلم کیا گیا سارے تماشاں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں بچے بھی جا رہے ہیں خواتین بھی جا رہے ہیں سارا اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے یہ خدا ہے جس نے ان کی مدد فرمانی ہے ان کے جذبہ جہاد کو ہم سلام پیش کرتے ہیں یہ میزو پر بیٹھ کر رہے ہیں اتنے تنے بکرے سامنے راکے بندہ کہے جی میں مضمت کرتا ہوں اس مضمت کا کیا فائدہ ہوتا ہے جس کا اثر ہی کوئی نہ ہو جس کا کوئی دوسرے پر کوئی تاثر ہی قائم نہ ہو وہ ایک دن کے لئے بھی نہ رکے ایسی مضمت کر ایسی میٹنگوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے فائدہ تو تب ہو کہ آپ نے بڑک لگائی ہے تو اگلہ بندہ باز آگئے انہیں پتا ہے یہ مسلمان بے حص ہیں سوائے مضمت کے فلانے فلانے یہ میچ میں کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں ان کو کیا ہے اس لئے وہ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں منہ سولہ اسلامی ملک فلسطین کے گرد گرد ہے تو کتنی بے حصی کہاں سے آئے صدایل اکبر کہتے ہیں کہ ہم ذریل و خار کیوں ہوتے ہیں تو فرمایا کہ وہ عذاب جہنم عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ جہنم سے ہم پناہ مانگتے ہیں اتنی خطرناک چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو بڑی خولناک قسم کی آواز آئی تو غالباً حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ یا ایک اور صحابی تھے انہیں اس کی آرسل ایک آواز کیسی ہے آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی اللہ نے جب اسے جہنم بنائی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر جہنم میں پھینکا تاکہ اس کی گہرائی کا پتہ لگے آج وہ پتھر اس کی سطح تک پہنچا ہے اتنی وہ گہری اس لئے فرمایا اللہ کے مندر راتوں کو جاگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا یا اللہ ہمیں جنت کا تو حضرت رابع بسری فرماتی ہیں کہ جنت کی ترغیب اور جہنم کی حوف کی وجہ سے نہیں بلکہ رب کی ذات کی وجہ سے اسے یاد کیا کریں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جہنم میں بیجے گا جہنم میں بیجے گا کچھ لوگ ایسے جنت میں ہوں گے جو جنت کے دروازے کے بار کھڑے ہو جائیں اللہ پاک فرمائیں گے میں نے تمہیں جانے کا حکم دیا جا کیوں نہیں رہے تو وہ کہیں یا رب العالمین ہم نے جنت کے لئے تھوڑی تمہیں یاد کیا ہم نے جنت کے لئے تمہیں تھوڑے روزے رکھے تھے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اللہ وہ جانتا ہے لیکن پوچھنا اس کی سنت ہے کہ یہ میرا بندہ ہوت کہے وہ جانتا ہے دلوں کے بیج جانتا ہے اللہ پاک فرمائیں گے زندگی ذکرہ ذکار میں گزاری فرمائے ہم تیری رضا چاہتے تھے تو راضی ہے تو چاہے جنت میں ڈال چاہے جہنم میں ڈال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پھر کیا چاہتے ہو فرمایا چونکہ ہمارا سب کچھ تیری ذات کے لئے تھا آج ہمیں اپنی ذات تو دکھا اللہ تعالیٰ بے حجاب بے نکاب ہو کر یانظرون علیہ ویانظرون علیہم اللہ ان کو دیکھے گا وہ رب کو دیکھیں گے فرمایا کہ وہ عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں بے شکر جہنم کا عذاب بڑا مخلق ہے جہنم بڑا برا ٹکانہ ہے بڑی بری جگہ ہے اس سے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق کتاب فرمائے وما علینا اللہ البلا ماخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنتے ہیں دعا فرمائے